بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عمین آپ کے سامنے ہوں شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا شکریہ ہوں تمام دوستوں کا جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں نیو میٹرو سٹی گجر خان کے گلو پارک میں سالٹ اینڈ پیپر پہ میرے ساتھ موجود ہیں تنویر بڑھ سب جو کہ ایک ہماری بہت اچھی سی ڈیل اویل کر چکے ہوئے ہیں ان کے آل ریڈی ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ پلوٹس موجود بھی ہیں اور ایک پلوٹ انہوں نے ابھی ری لوکیٹ کروا کے سکس مرلا میں کنورٹ کروایا ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ میٹرو سٹی کے مطلق ان کے کیا تاثرات ہیں اور کیا یہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں جو انہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے اس حوالے سے ان کو بینفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا مارکٹ کے جو ریومرز نیگٹیوٹیز ہیں ان کے مطلق ان کا کیا خیال ہے بڑھ سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بڑھ سب آپ کس فیلڈ سے ہیں جی میری سینٹری اور ٹائز کی دکوان ہے سحاوہ میں سحاوہ میں مین سٹی سحاوہ میں صحیح تو بڑھ سب آپ کے پاس یہاں پہ جو پلوٹس ہیں وہ کس کس سائز کے پلوٹس ہیں میرے پاس ہیں پانچ مرلا سات مرلا اور ابھی جو ری سیٹ لے لی ہے وہ سکس مرلا بڑھ سب یہ مجھے بتائیے کہ کیا جب آج سے دو سال پہلے آپ جیٹی روڈ سے گزرتے تھے اس وقت میں اور آج کی ڈیٹ میں کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے آپ کو ڈیفرنس دیکھنے آپ کے سامنے یہ ہنڈرڈ پرسنڈ ڈیفرنس ہے مطلب کہ جب پہلی تفہہ میں گزرا ہوں یہاں سے تو یہاں پہ تو ہنڈرات ہی تھے اور تو کچھ بھی تھی تھا زمین بنجر پڑھی بھی تھی سال مکمل نہیں ہوئے محل میں تو لگ نہیں رہا کہ وہی جگہ ہے یا کوئی اور ہے بڑھ سب کی جو تین فائلز تھیں وہ سٹیٹ کرافٹ کے تھو ہی پروسس ہوئی تھی آج سے بائیس ماہ پہلے ہم ہی لوگوں نے ان کے ان سارے قیسز کو سبمٹ کروایا اور پروسس کروایا اور اس وقت بھی ہم نے ان کو کہا کہ چونکہ آپ صحابت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ایک دفعہ سائٹ کو دیکھنے جا کے اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ انشاءاللہ نام اچھا ہے برینڈ اچھا ہے خاریاں میں اور مختلف جگہوں پہ ان کے already projects بڑے اچھے چل رہے ہیں تو فیوچر میں بھی benefit ہوگا تو بس وہی سوچتے ہوئے انہوں نے پھر investment کی اچھا بڑھ سب ابھی یہ جو چھ مرلا والی location ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ location فیوچر میں benefit دے گی یا نہیں اللہ حمدللہ مجھے لگ رہا ہے ایسے یہ بس underpass کی جو ہے وہ delay ہوا ہے تھوڑا سا اس کی ویسے اگر جس دن وہ process مکمل ہو گیا اس کا تو اس دن تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ early birdie بن جائے گا early birdie بن جائے گا same position ہو جائے گی مطلب کہ railway کی پٹری کے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ کتنا فرق ہے سوگاز کا فرق نہیں ہوگا تو اللہ حمدللہ مجھے اللہ گرہ ہے کہ بہتر ہوگا وہ early birdie بنے گا وہ بھی ٹھیک برس اب تُسا نے ایک پلاٹ ست مر لینا early birdie چوئی تھی آب ہے بیلٹنگ ہی نکلے آسا جی جی بیلٹنگ ہی جلے لوگ کہنے ان کے جی بیلٹنگ فیک ہوئی سی میرے دو پلاٹ بیلٹنگ میں نکلے تھے ایک پانچ مر لہ اور ایک سات مر لہ دونوں بیلٹنگ میں آئے تھے فارس ٹائم جو بیلٹنگ ہوئی تھی نا early birdie اور اس میں بڑے مزے کی بات میں بتاؤں کہ میں اپنی شاپ پہ کام کر رہا تھا مجھے واتس اپ میسج آیا میں نے میسج کھولا تو اس پر وہ اس کا جو ہے نا آپ کا الارٹمنٹ سیٹفیکیٹ وہ میسج آیا میں نے دیکھا تو میں نے اس کے اونہ اتنا ignore کر دیا میں نے کہا یہ مطلب کہ سب کئی آیا ہوگا سب کئی آیا ہوگا ہاں جی اس کے بعد میں نے آپ سے contact کیا آپ نے بلکہ مجھ سے کیا کہ آپ کی دوسری فائل کا کیا بنہا ہے میں نے کہا میں چیک نہیں کی تو آپ نے پھر مجھے قال کی تھی آپ کے جو سات مر لہ فائل ہے وہ بھی آپ کی early bird میں آگئی ہے تو پھر بھی مجھے یقین نہیں آیا اس کے بعد جب دن گزرتے گئے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے لوگوں سے پوچھا سب کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں آیا ہمارا کسی کے مطلب بہت کم chances تھے کسی کے آئے مطلب پورے سواوا سیٹی میں سواوا میں تقریباً دو تین پلات آئے تھے ہمارے early bird میں اور ہمارا کوئی کسی سے رابطہ نہیں تھا بس وہ welting میں ہی آئے ہمارے مطلب وہ بائی چانس ہم بائی چانس کسمت پہ آئے ہمارے دونوں پلات ٹھیک 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 اچھا بڑ سب جو development یہاں پہ ہو رہی ہے آپ ظاہر ہے پنڈی اسلامباد میں move کرتے رہتے ہیں آپ کے ٹک ٹاک پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ family کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں definitely آپ glow park میں بھی آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی بچوں کو enjoy کروانے کے لیے ضرور لے کر آتے ہیں آپ نے پنڈی اسلامباد میں بھی بہت ساری societies ہوم پھر کے دیکھا ہوگا جو facilities یہاں پہ future میں ملیں گی جو facilities اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ان کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے living standard گجر خان والوں کو جو مل رہا ہے وہ ایک different چیز ہے جو تنگ گلیوں والا ماحول تھا وہ جو culture ہے کہ لوگ سارے کے ساری families باہر بیٹھے ہوئی ہیں اور گلی 8 foot کی ہے تو اس حساب سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا یہ آنے والا وقت تو ہے مطلب گاڑی والا وقت ہر بندے کے پاس دو دو تین تین گاڑیاں کھڑی ہیں گھر میں تو جگہ کوئی نیا کھڑی کرنے کے لیے ہم آرہا سواؤ میں یہ position کہ ہم پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں باہر اس کی daily مطلب کہ اس کے charges دیتے ہیں الاغ سے دیتے ہیں پھر در بھی ہوتا ہے اب رات کو گاڑی کی ضرورت پڑھ کی پھر پارکنگ میں جاؤ لے کے آؤ اب یہاں پہ تو معاول ہی الگ سا ہے نہیں کہ تو معاول اچھا ہے انوائرمنٹ دیکھیں آپ یہاں پہ آکے بندہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے باہر آ گئے گئے تو انشاءاللہ ضرور لگ رہا ہے کہ اس سے بہت اچھا جو نا فیوچر میں بہت زبردست جو نا living standard ہوگا صحیح برزا باپنے بچوں کو بہت سار جنگوں پر گھمایا پھر ابھی ہوگا مختلف پارکس مختلف سوسائٹیز میں جو فیسیلیٹیز ہیں وہ بچوں کو دکھائی ہوں گی ان کا اگر آپ گلو پارک کے ساتھ comparison کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ standard ہے یا ان کا standard اس سے اوپر ہے یا نیچے ہے بلکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا میں پہلی دفعہ جب میں جوائلین کا نام سنا نا پنڈی میں جی جی تو پہلے لاہور میں تھا وہ لاہور میں میں وزٹ کرنا گیا ادھر میرے لیلیٹیو ہوتے ہیں ادھر گئے ہیں تو ہم سپیشلی جوائلین گئے لاہور میں تو بڑا اچھا ماہو لگا اس کے بعد پتا چلا گئے پنڈی میں بھی اوپن ہو گیا پھر ہم پنڈی میں وزٹ کرنا گئے تو پنڈی میں بھی دو تین دفعہ گیا تو جب میں ادھر گجر خان میں آؤ تو مجھے لگا کہ ہم جوائلین پنڈی والے میں گھوم رہے ہیں یا لاہور والے میں گھوم رہے ہیں وہ ہی ساری سیم ہر چیز اندر گیم سارا کچھ میں آیا تھا آپ کے آفیس میں شاید جی جی بالکل تو میں جے دیکھے حران رہا گیا کہ اتنے باہر گاڑیوں کی پارکنگ نہیں مل رہی تھی گاڑی کھڑی 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 کھڑا ہوں صحیح تو بڑا اچھا لگا کہ ہمارے علاقے میں بھی اتنی اچھا سرنڈر کا کوئی پارک مل گیا ہمیں صحیح تو میٹرو کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت شاید بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے یہاں پہ ارلی برڈ میں بیلٹنگ میں پلوٹس آئے اور ایک پلوٹ ان کا جو پیچھے بی بلوک کا تھا بی سینٹرل کا پلوٹ تھا جو کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ری لوکیٹ کروایا اور چھے مرلا کی ڈیل اویل کی ہے اس کے ابھی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ان پروسس ہے انشاءاللہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ سارے ڈاکومنٹس ان کے ساتھ ان کو ہینڈ آور کر دیا جائیں گے ویورز ڈیلز آتی رہیں گی آپشنز آتی رہیں گی صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ نے ٹائم پر ڈسینٹل لینا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں دو سال کے بعد ایکزٹ ملے بٹ وہ اس کو پلان آج سے نہیں کر رہے جب آج سے آپ پلان نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس کو دو سال بعد ایکزٹ کی طرف نہیں جا سکیں گے تو ویورز انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اور ٹیسٹیمونیل کے ساتھ ویڈیو کر پسند آئے تو اس کو لائک کر دی جائے گا چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ان تک میٹرو سٹی کی اپ ڈیٹیڈ انفارمیشن پہنچ دی رہے شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ